تب کرنا ساسطر ویروس سادنا ہے ساسطر ویدی کو تیار کر جو منمانی پوجا کرتے ہیں سادنا کرتے ہیں آچرن کرتے ہیں ان کو کوئی لاب نہیں ہوتا نہ ان کی گتی ہوتی ہے نہ موکش ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی سکھ ہوتا ہے اور ان تین چیزوں کے لئے تین وستوں کے لئے ہم پرماتمہ کی تلاش خوش کرتے ہیں اس کی پانے کا پریتن کرتے ہیں اس سے تب سے کیا ہوتا ہے تب سے راج راج مدمانم زنم تیسرے سوکر شوانم یہ شئی لوگ ہزاروں ورسوں تک تب کرتے تھے اتنا ہم اس کو راج مل جاتا تھا ایک پریے ورط نام کا راجہ تھا ایک پریے ورط نام کا وقتی تھا اس نے گیارہ عرب ورس تک تب کیا اس کو اس تب کے پرتیفل میں اتنا ہی سمیہ تک ساسن مل گیا وہ راجہ رہا جب وہ اپنے گیارہ عرب ورس کے رج کو بھوگ کر مرنے لگا جب پارخد یعنی یم کے دو تسے لینے آئے درمراج کے دو تسے لینے آئے تب اس کو کہا کہ چل پریے ورط تیرا سمیہ پورا ہو گیا تب پریے ورط کہتا ہے کہ مجھے کچھ اور سمیہ دے دو مجھے کچھ اور سمیہ دے دو تب ان دوتوں نے کہا کہ نہیں تیرے لیے اب اس سے آگے کوئی سواس بھی دینے کا حکم نہیں ہے اٹھا لے گئے درمراج کے پاس پیس کر دیے وہ درمراج نے پوچھا کہ پریے ورط گیارہ عرب ورس تک تُو نے راج تب کیا اور گیارہ عرب ورس تک تُو نے اپنا راج بھوگ لیا اب بتا کچھ کما کے لائے کے کھالی آیا تب پریے ورط کہتا ہے مہاراز کھالی آیا کچھ نہیں لیا پھر درمراج نے کہا کہ اس کو گدھے کی یونیمت ڈال دو اس کا کالا مو کرو تب اس نے پریے ورط نے کہا میرا کالا مو کیوں کیجئے ہے درمراج نے کہا کہ گیارہ عرب ورس تک تُو نے تب کیا اس کے بدلے میں راج لے لیا بھگوان کی بھگتی کری نہیں اس لیے تیرا کالا مو کیا جارہا ہے اور گدھے کی جونیمت تجھے ڈالا جارہا ہے تب پریے ورط کہتا ہے بھول ہوئی بہت گلتی بنی تو درمراج نے کہا اب تو بن گی بن گی بھائی پھر سمبلنا ایک کانا کرن تپس بھی تھا اس نے بائیس لاکھ ورس تک تب کیا اتنے ہی ورس تک راجے کیا اس کو بائیس ورس تک تب کیا بائیس لاکھ ورس تک تب کیا پھر اس کے لئے بیمان آیا لینے کے لئے اگر چلو تم یاد کیاو دھرمراج دربار میں چلو اس کو اتنا بھی مان ہو گیا تھا کہ میرے جیسا جازل تب کسی نے نہیں کیا ہوگا رستے میں ایک پتھر پرسلا تھی ایک پتھر کا بہت بڑی پتھر تھا اور اس کے چیاروں طرف ان پارکھدوں نے کہا جو اس کو لینے آئے تھے وہ دوتوں نے کہا کہ تپسوی جی آپ اس پرسلا کے چاروں طرف ایک پرکرمہ دے کر آؤ یہ نیم ہے اب وہ کانہ کرن تپسوی اس پرسلا کے چاروں طرف چلنے لگا اس نے دیکھا ایسے اٹھارہ کروڑ کانہ کرن اپنا نام لکھ لکھ گئے ہوئے تھے میں نے اتنے ہزار ورس تب کیا میں نے اتنے لاکھوں ورس تب کیا تب اس کانہ کرن نے کہ من میں یہ آئی کرت تیرے کی تیرے شتیک سے ایک جازل تپسوی ہے تو رتب تو کچھ بھی نہیں ایک اس کا بھی مان توڑا پھر دھرم راج کے دربار میں جب گیا دھرم راج نے کہا نیائے دھیس نے کہا کہ وہی تپسوی جی کہ تُو نے اتنے ورس تک تب کیا کہاں جی تب کیا کہنے لگے کہ اب اور اتنے ورس تک راج کیا تو پوچھلا کہنے لگا دھرم راج کے میں نیائے کروں یا رحم کروں عدل کروں عدل معنی نیائے عدل کروں یا فضل کروں فضل معنی رحم اب دیکھو بودھی برشت ہوتی ہے انسان کی اب کیا من میں آتا ہے تپسوی کے کہ یہ رحم کیوں کروں اسے میں نے تب کیا اور میں نے ہی راج پرابت کیا اب یہ اس میں رحم کی کیا ہو سکتا پڑے گی کہنے لگے ہیں نیائے کر عدل کرو وہ کہتا ہے کہ میں نے بائیس لاکھ ورس تب کیا اتنے ورس راج کیا تو اس میں رحم کی کیا ہو سکتا ہے آپ نیائے کرو تو اب دھرم راج نے کہا کہ جس ٹکڑی پتھر کی ٹکڑی کے اوپر بیٹھ کر جس پتھر کی سلا پر بیٹھ کر تُو نے تب کیا تھا وہ کس کی تھی تیری تھی یا میری تھی بتا اب وہ یہ کہے کہ میری تھی تو دھرم راج کہتا کہ لیاک ہو نہیں پھر اس نے اپنی ساتھ میں تیری تھی تو تب اس نے کہا وہ تو مہاراج آپ کی تھی تو بھائی میری اس ٹکڑی کا اب تو کرا دے مجھے اس ٹکڑی کو بائیس لاکھ ورس تک اپنے شر پر رکھ تب نیائے ہوگا تب کہتا ہے رحم کرو اب رحم کرو انہوں نے بھلا رحم کرو تو میں نے اپنے شر پر رکھنی پڑے گی بھائی یہ غلطی میں نہیں کر سکتا اس کو سرب بنا دیا اور بائیس لاکھ ورس تک وہ مرتا رہا جیتا رہا اور اس ٹکڑی کے نیچے اس کا آواز رہا تو پنیاتما یہ تت و گیان ہمیں پرابط نہیں ہوا تھا ہم ان رسی مہرسیوں کو اور تپسیوں کو شدھوں کو چھوٹے مدھے چمتکار دکھانے والوں کو ایک پرمسنت مان بیٹھے تھے ڈمب کریں ڈونگر چڑھیں اندر جھنی دھولے جگزانیں بندگی کریں یہ بو میں سول ببولے ڈمب معنی پاکھنڈ کرتے ہیں ڈمب کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اونچے ستھان پر بیٹھ جاتے ہیں اونچے سے ٹیلے پر جا کر بہت دور سے سب کو دکھائی دیکھ تپس بھی بیٹھا ہے دنیا جاو ہے مطھا ٹیک ہے رواوا کا پاتر بنائے بولی جنتہ تو یہ سمجھتی ہے بڑا تپس بھی ہے بڑا صادق ہے بندگی کر رہا بھگتی کر رہا ہے اور تتوہ گیان سے پریچت سنت کہتا ہے یہ تو اپنے آنے والے جیون میں بھوشے میں ببول کے بو رہا ہے ان کاٹوں کو بو رہا ہے جو اسی نے ان کے اوپر چلنا پڑے گا ڈیمب کر رہا ہے ڈوں گر چڑ یہ اندر جینی جھول جگزان بندگی کر یہ بوہ سو لب بھو ل